اور مودی سرکار پاکستانی ہائی کمیشن پر بے بنیاد جھوٹے الزامات کی مہم شروع کر چکی مہم کا مقصد اپنے جرائم کو چھوپانا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے سلامتی کانسل قراردادوں کی خلاف فرضی کو بھارت کے خلاف جرائم کی فرد جرم قرار دے دیا وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے بھارت میں پاکستانی سپارتی عملے کی گرفتاری اور تشدد کو بدترین حرکت کراب دیتے ہوئے کہا بیرل اقوامی قوانین کے تحت پاکستانی ہائی کمیشن کو سپارتی ذمہ دانیوں سے روکنا قابل مطمبت ہے انہوں نے کہا کہ رسس بی جے پی حکومت پاکستانی ہائی کمیشن پر بے بنیاد جھوٹے الزامات کی مہم شروع کر چکی ہے پاکستانی ہائی کمیشن کی عملے پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کی اس مہم کا مقصد اپنے جرائم کو چھپانا ہے سینیٹر شبلی فراز نے مزید کہا کہ مہم کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں نہبتے کشمیریوں کے خلاف ریاستی رہشتگردی سے توجہ ہٹانا ہے آدمی برادری نوٹس نے سفارتی اور آدمی قوانین کے منافع رویے پر بھارت کا محاسبہ گرے وفاقی وزیر اطلاف نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں بلخصوص مسلمانوں کو متاسبانہ اور تشدد اقدامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت خطے میں اپنے تمام ہمسائیوں کے خلاف جانلیت کا مجرم ہے بھارتی شرپسندی اور توسیر پسندانہ سوچ چین کو بھی سرحق پر اپنی پہنچ لانے پر مجبور کر چکی ہے جبکہ نیپال سے متعلق بھی اسی نویت کی خبریں میڈیا پر آ رہی ہیں موسیقی